اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوئے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے دوستو آج ویڈیو میں کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی پریشان ہوں کہ ہو کیا گیا ہے میری جو گاڑی ہے میں سزوکی سنٹرلے کیا تھا انسپیکشن کے لئے تو مطلب وہاں پر کام شمک کرایا سارا کچھ کیا جب گاڑی سرویس انہوں نے کی گاڑی سرویس کر کے گاڑی باہر کھڑی کر دی ایسے ہی گیلی تو دوب میں کھڑی کر دی گاڑی تو جب میں مطلب اپنا بیل وغیرہ سارا کچھ وہ کلیر کیا تو میں نے دیکھا کہ سکرین کا پڑھنا ایک لائن سی بنی ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ لائن کیسی ہے مطلب تو بندوں نے کہا جی ہے آپ کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا بھائی سکرین کیسے ٹوٹ گئی میں نے تو مطلب آپ کو جو گاڑی جب گاڑی بھی جمع ہوئی ہے تو سکرین سطح ہے تو لوگوں نے یہ آپ کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی ابھی آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا میں بڑھ دکھاتا ہوں یہ علبتہ آپ کو یہ لائنڈ نظر آ رہی ہو گئی لائنڈ یہ لائنڈ آ رہی ہے نا کہیں سکرین ٹوٹی ہوئی ہے دو فٹ اس میں اترانڈ ہا چکی ہے یہ آپ کو اترانڈ ہا رہی ہے آپ کو اترانڈ ہا کہ یہ اترانڈ جو ہے اس میں یہ ٹوٹ گئی ہے سکرین تو میں نے کہا کہ اب اس کا جو ہے وہ کیسے ہوگا جو ہے نا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اس پہ اب دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پر انہوں نے بعد میں کہا کہ جو ہے یہ مینیفیکٹرنگ فالٹ ہے سزوکی کا خطو اس میں ہمارے پہلا بھی مسئلہ ہے تو اس کی جو ہے نا ہم آپ کو کلم کروا کے دیتے ہیں کیونکہ گاڑی 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 گی سکرین ٹوٹ گئی ہے خود بخودی تو یہ کیونکہ میری گاڑی تو بلکل نیو ہے سر تو میں تو پریشان ہوگا کبھی اب جو ہے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو ہے نا گاڑی کی پکچر مگر انہوں نے بنا لیں کہتے ہیں ابھی آپ کلم کر رہتے ہیں جب شام کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا جی بھی اپرور نہیں آئی تو آپ دو تین دن بعد آنا تو پھر ہم کر دیں گے آج بھی کہا ہے کہ بھی آپ آجو پکچر ہم نے دوبارہ لینی ہے تو آپ وہ کلم کر دیں گے تو مطلب کہنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حال ہے جی یہ 32 لاکھ کی گاڑی ہے ویکنہ ریجیس اور گاڑی کی جو ہے رنگ کھڑے کھڑے سکرین ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب قوالٹی کا بھی حساب خود لگا سکتے ہیں تو یہ کیسے فٹ کی گئی ہوگی جس میں مطلب حساب کتاب ہے دوسرا یہ کوئی بندہ کہے کہ اس کے اندر پریشر بنا ہے تو پریشر نہیں بنا کیونکہ اس کے چاروں دور کھلے ہوئے تھے لڑکے جو ہے وہ سوائی کر رہے تھے یا تو پھر اس کا یہ حساب کتاب ہے کہ اس کے وائپر انہوں نے اپن کی ہے اور پھر بناٹ کھول دیا ہے کسی نے اور وائپر زور سے نیچے لگے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے چانس کیونکہ وہ یہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہے یہ دیکھیں یہ ایک بونے سے ٹوٹی ہوئے سکرین یہ والی یہ اپنے درہا ہی ہے ایک بونے سے ٹوٹی ہوئے سکرین میں تو کل سے بہت زیادہ پریشان ہوں حالکہ یہ جو اس میں کلیم میں جائے گی لیکن یہ ہے کہ یہ اوریجنل چیز اوریجنل ہوتی ہے آپ پتہ نہیں وہ کافی لگاتے ہیں یہ کیا لگاتے ہیں تو یہ جناب صورتحال ہے آج کل گاڑیوں کی وہ تو ان کی مطلب ہے کہ وہ کلیم کر دیں گے اور انشاءاللہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ کلیم کر دیں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح اگر سکرینیں ٹوٹیں لگ گئیں تو پھر کیا صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی گاڑی سیو ہیں تو کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیس لاکھ گاڑی لے لیے تو ہم بڑے سکھی ہو جائیں گے کہ اس پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ نئی گاڑی کا شیشہ کھڑے کھڑے ٹوٹ گیا ہے تو اس لحاظ سے مطلب تو بندے ڈسپونٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب اس میں کوئی پراپر اس میں گیپ تھا نیچے سے یا اس کو فٹنگی سے ہی نہیں کیا ہوا یا پھر جو ہے مطلب ہلکی سی دوب کے اوپر بھی تو پاکستان میں تو ٹمپیچر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر اتنی دوب سے بھی اگر یہ گاڑی شیشے بھی کھلے ہوں دروازے بھی کھلے ہوں تو شیشے ٹوٹ جائے اس طرح مین سکرین ٹوٹ جائے تو یہ تو میرے خیال میں مطلب پور کوالٹی ہو سکتی ہے پور کوالٹی کہہ سکتے ہیں بارالسو کی تعمل کر رہی ہے اگر وہ تعمل نہیں کرے گی تو پھر میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناوں گا اس ٹاپک پر کہ کیا ہوا انہوں نے کلیم کیا نہیں کیا تو دوستو اے ویڈیو کو لائک ضرور کرجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے اپنا خیال اللہ حافظ